السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلک فائیبر کا انٹرودکشن لیا کہ سلک فائیبر سلک وام سے کیسے لیتے ہیں ہم ہیچ کرتے ہیں ہیچنگ کے بعد وہ کیسے پلتا ہے پلنے کے بعد وہ کب سلک کوکون بناتا ہے ہم کیسے سلک کا فیلمن نکالتے ہیں فیلمن نکالنے کے بعد ویب کرنے کے بعد اس کو کپڑا بنا لیتے ہیں اور پھر جو اس کی سائز ہے جو سیریسین ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سٹرکچر اس کا کیا ہوتا ہے تو جیسا کہ پیشلی ویڈیو کے انڈ پہ ہم نے یہ یہاں پہ ختم کی تھی کہ کیونکہ سلک کا جو فائبر ہے وہ اس کی کمپوزیشن یہ ہے کہ اس میں جو امائنو ایسرز ہوتے ہیں ان میں میجورٹی آف دا امائنو ایسرز سیونٹی پرسن تک پہلے تین ہوتے ہیں گلائسین، الانین، سیرین تو یہ جو سیونٹی پرسن تک امائنو ایسرز ہیں یہ ان کی پروپرٹیز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں یہ چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں اور چھوٹے مالیکیولز ہونے کی وجہ سے جو کہ ان کا سٹرکچر یہاں پہ دیا گیا ہے یہ گلائسین، الانین، سیرین، امائنو گروپ، کارباکسیل گروپ، ہائیڈروجن اور سائیڈ چین سائیڈ چین میں یہاں پہ صرف ہائیڈروجن ایٹم، یہاں پہ صرف میتھائل گروپ اور یہاں پہ میتھائل الگول تو یہ آپ کو یہ چھوٹے سائیڈ چین کا چھوٹا ہونا کیا امپیکٹ کرتا ہے کہ اس سے جو پولیمریک بیک بون بنتی ہے سلک پروٹین کی وہ مختلف پولیمریک چینز آپس میں کلوزلی پیک ہونے کی ٹنڈینسی رکھتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پولیسلک کا فیلیمنٹ بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی سٹریچیبیلٹی کیوں کم ہوتی ہے ایلاسٹیسٹی کیوں کم ہوتی ہے کیونکہ جو چھوٹے امائنو ایسڈ مل کے جن کی سائیڈ چینز چھوٹی ہوتی ہیں تو یہ بڑا ریجڈ پھر مالیکول بناتے ہیں جو آرڈی ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے اس کے وجہ سے اس کی ایلاسٹیسٹی کم ہوتی ہے تو اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے بھول کے کہ اس میں بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ جو پروٹینز کے مالیکولز ہوتے ہیں پولیمریک چینز ہوتی ہیں وہ دو طرح کی نیچرل سٹیٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں ایک ایلفہ ہیلکس اور دوسری بیٹا شیٹ ایلفہ ہیلکس بھول کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہم نے بھول کے کہ اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا بیٹا پولیٹر شیٹ یہ سلک کا سٹرکچر ہے جو کہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے تو یہ جو پولیمریک چینز ہیں یہ بیٹا شیٹ آپ کو نظر آ رہی آ رہی ہے یہاں پہ تو اس میں پولیٹس کا مطلب جیسے فیلٹر کے اندر آٹو کے فیلٹر کے اندر پلیٹنگ ہوتی ہے کہ یہ زگ زگ سا پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا یہ شیٹ ہوتی ہے لیکن زگ زگ پیٹرن میں پولیٹر فارم میں تو بیٹا پولیٹر شیٹ اب اس سٹرکچر میں ہوتا کیا ہے کہ the native secondary سٹرکچر of سلک فیبروین is بیٹا پولیٹر شیٹ انٹر چین ہائیڈروجن بانڈزار پریزن تو چونکہ چینز کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں گروپس دونوں ایٹمز موجود ہیں تو یہ ہائیڈروجن بانڈنگ کرتے ہیں اب اس میں جو سائیڈ چینز ہوتی ہیں are above and below the plane of ہائیڈروجن بانڈ کے یہ جو ہائیڈروجن بانڈنگ کا پلین بنتا ہے مثال کے طرف یہ ہائیڈروجن بانڈ ہے اس کے دونوں طرف اوپر اور نیچے یہ جو پلیٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ پلیٹنگ کے آئی پوائنٹ ہے یہ لو پوائنٹ ہے تو یہ جو ہائیڈروجن بانڈ بنا ہے اس پلین کے above and below سائیڈ چینز ہوتی ہیں یہ والی سائیڈ چینز above ہے یہ والی سائیڈ چینز below ہے اور یہ اس طریقے سے throughout repeat ہو رہا ہے سائیڈ چینز below above below above تو اس طریقے سے یہ بیٹا پلیٹڈ شیٹ کا structure اس کا complete ہوتا ہے تو اب سلک کا جو فائبر اس کی جو دو مین پروپرٹیز ہیں سلک فائبر کے حوالے سے اس کی ریزن یہاں پہ دی گئی ہے یہ ریزن اس کے structure میں ہے کہ strong کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو majority of the amino acid polymeric chains ہیں وہ three چھوٹے molecules کے اوپر مشتعل ہوتی ہیں اور ان کے سائیڈ کی جو chain ہے وہ چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ polymeric chains کی آپس میں closely packing tendency ہوگی اور closely packing tendency کی وجہ سے stronger filament بنے گا ان بیٹا شیٹ اور بیٹا سٹرین amino acids اور سٹریچڈ تو یہ آرڑی شیٹ فارم میں ہے سٹریچڈ فارم میں ہیں اور پیپٹائیڈ بانڈ آر آل موسٹ فلی اکسٹینڈر تو اس میں دو امائنو ایسٹ گروپ کے درمیان یا منومرز کے درمیان جو بانڈ بانتا ہے پیپٹائیڈ بانڈ یہ یہ والا یہ این ایچ پور سی ہو یہ ویپٹائیڈ بارن جو بنتا ہے یہ آل ریڈی فلی ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے تو چونکہ یہ پہلے ہی فلی ایکسٹینڈڈ ہے ایک شیٹ کی فارم میں ہے آل جو کہ کچھ پلیٹنگ موجود ہے تو یہ فلی ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے اس وجہ سے سلکے فائبر میں بولکی نسبت بڑی کم ایکسٹینشن ہوتی ہے لٹل یا نو ایکسٹینشن ہوتی ہے تو الاسٹرسٹی کام ہونے کی سٹرکچر کے حوالے سے یہ ریزن ہے اور سٹرک کیوں کیوں ہے کیونکہ یہ چینج زابس میں کلوزلی پیکڈ ہے کیوں کلوزلی پیکڈ ہے کیونکہ شارٹر مالیکلز سے ملکے بنے ہیں تو سٹرک تو فائبر اس دیو تو سٹرک کبیلنٹ سٹرکی ہو سٹرک کبیلنٹ پپٹائیڈ ہوتی کی بھی اس کے سٹرکچر کہہ والے سے ریزن کہ کیوں سٹرانگ ہے اور الیاسٹسٹیسٹی کیوں کام ہے تو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سٹرانگ اس ہی ہے کہ اس کے جو مونومرز ہیں جو کیا مائنو ایسرز ہیں ان میں سائیڈ چین بہت چھوٹی ہیں چھوٹے مونومرز سے ملکے یہ بنا ہے جیسے کہ یہ تین مونومر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان کی سائیڈ چین بڑی چھوٹی ہیں تو اس سے جب پولیمر بیک بون بنتی ہے تو مختلف پولیمرز چینز کی اپس میں کلوزلی پیک ہونے کی ٹنڈینسی ہوتی ہے یا کلوزلی پیک ہونے کی ٹنڈینسی اس کے ملکل کو سٹرانگ کر دیتی ہے اور چونکہ فولی ایکسٹینڈڈ آرریڈ ہوتا ہے تو اس کی پھر الاسٹسٹیسٹی بھی کم ہوتی ہے یہاں پہ سلک اور وول کی پروپرٹیز کو اگر کمپیر کرنا ہو تو یہ سٹرہ سٹرین ڈائیگرام جو لی گئی ہے یہاں پہ اس میں اگر صرف سلک اور وول کے فائبر کو کمپیر کریں باقی فائبر کو اگنور کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وول کا فائبر اس کی سٹرین بہت کم ہے بہت کم سٹرین کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے لیکن ٹوٹنے سے پہلے سٹرین ایلانگیشن بہت دیتا ہے اس کے برعکس جو سلک ہے اس کی بہت زیادہ سٹرین لیتا ہے اور بڑی ہائی سٹرین کے اوپر ٹوٹتا ہے اور ٹوٹنے سے پہلے اس سٹرین جو ایلانگیشن اٹ بریک ہے وہ اس کی وول کے مقابلے میں کم ہے تو سٹرینٹ زیادہ ہے وول کے مقابلے میں الاسٹرسٹی وول کے مقابلے میں کم ہے کیوں کم ہے یہ ہم نے اس کی سٹرکچر کے حوالے سے ڈسکس کر لیے اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم سلک فائبر کی فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز اور اس کی اپلیکیشنز ڈسکس کریں گے